تنہائی کا یا اچارہ کریں کیسے منیج کریں ان لمحوں کو جو کٹتے نہیں کٹتے کیا کریں جب اکیلے ہوتے ہیں تو آنکھیں بند کرتے ہی کروٹ لیتے ہی کمرے کی تنہائی میں وہ تمام چہرے ایک ایک کر کے سامنے آتے ہیں جنہوں نے دکھتی ہیں جنہوں نے تکلیف ہیں دی ہیں اور پھر ایک عجیب احساس پیدا ہوتا ہے کہ کیا کروں ان لوگوں کا نکلتے ہی نہیں ذہن سے وہ اور بس اس لیے جی کرتا ہے کہ تنہائی ہو ہی نہ بس وہیں پھر اٹھا کے فوراں ووٹس ایپ دیکھنے لگتا ہوں وہیں اٹھ کے چاہتا ہوں کہ کہیں فیس بک پر چلا جاؤں ڈسٹریکٹ کرلوں اپنے آپ کو کسی چیز میں ڈبو لوں کوئی فلم لگا لوں ٹیلی ویژن آن کرلوں کیا کروں بس کسی طریقے سے یہ جو اندر کا شور ہے یہ ختم ہو جائے کچھ ایسا ہو جائے کہ اس سب چہرے میری آنکھوں کے سامنے نہ آئیں جنہوں نے مجھے دکھتی ہیں تنہائی سے ڈر لگتا ہے کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح سے ایسا ہو کہ کوئی لمحہ ایسا ہو ہی نہ کہ جس سب میں آکھیں لاؤں یہ باتیں میں روز سنتا بھی ہوں اور بہت ہفہ زندگی میں خود محسوس بھی کی ہیں ان کا کیا کیا جا سکتا ہے دیکھیں ایک میں آپ سے ارز کروں اور پچھلی ویڈیو میں بھی اس کو تھوڑا سا ہائلائٹ کیا تھا اس بات کو کہ جو تین چیزیں کرنی ہے نا مجھے ان میں سے پہلی یہ ہے کہ مجھے خود کچھ کرنا ہے اپنے ساتھ جو میری تنہائی کو ختم کر دے یا کم از کم کم تو کر دے اور پھر رشتوں کے حوالے سے بات ہوگی اور سیارے کے حوالے سے بھی بات ہوگی تو میں اپنے لئے کیا کروں تو جناب میں نے جیسے آپ سے ارز کیا تھا کہ پچھلی ویڈیو میں وہ جو فرگیونس کی بات ہوئی تو یہاں میں یہ ارز کر دوں کہ آپ کا جو آپ کی جو روح ہے نا ایک ہم استعارے کے طور پر اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں تو اس مٹی کو آپ کی روح نے نم کیا ہے یہ جو کہتے ہیں نا کہ انسان صرف مٹی سے نہیں گیلی مٹی سے بنا ہے تو اب یہاں سائنس کی بات نہیں ہو رہی ہے سیمبولکلی اس تارے کے طور پر ہم یہ بات کر رہے ہیں صاف زہرے کے یہاں مٹی سے مراد وہ تمام elements ہیں جو کائنات میں موجود ہیں وہ انسان کے اندر بھی موجود ہیں زمین پر جتنے elements ہیں وہ represented ہیں human body میں یہ ایک سیمبولک لفظ ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے لیکن اس کے اندر جو نمی ہے نا وہ اس کے soul سے ہے یعنی مٹی آپ کو معلوم ہے کہ دو کیفیتوں میں ہوتی ہے ایک وہ جو گارہ یعنی کہ سکھی مٹی کا وہ گارہ جس کے دل کچھ نہیں اگتا تو یہ مردہ ہے اور ایک وہ جو soil ہے تو گارے میں جس وقت soul آتا ہے تو پھر وہ soil میں convert ہو جاتا ہے یوں سمجھ لیجئے کہ گارے سے soil تک کا اس کا جو سفر ہے نم وہ جو ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساقی والی جو بات ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ اس کے اندر اچانک ایک روح زندگی کی بیدار ہو جاتی ہے تو اب یہ کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ یہ جو soul ہے آپ کا کونسی چیزیں ایسی ہیں جن سے یہ purify ہو سکتا ہے اور اندر کی مٹی گارہ بننے سے بچ سکتی ہے تو اس میں جو چیز بہت important ہے اور جس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا تھوڑی سی محنت کر لیں اس کے لئے محنت کرنی پڑے گی کوشش کرنی پڑے گی آسان نہیں ہے یہ جو میں ارز کر رہا ہوں تو اس میں یہ کچھ کوشش یوں سمجھ لیجئے کہ جو آپ جو سخت تنہا ہو نا اور ڈر لگ رہا ہو ان لمحوں سے تنہائی کے تو اس میں ایک بار یہ کوشش کر کے دیکھیں کہ کیا میری زندگی میں صرف یہی لوگ آئے ہیں جن کو میں بار بار سوچ رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک بہت بڑی سی دیوار ہے جس دیوار کے بیچوں بیچ ایک کالا سا سپورٹ ہے اور میں اس سو سکوئر فٹ کی دیوار میں صرف وہ چھے انچ کا کالا دھبا دیکھ رہا ہوں اور وہ جو بخیہ پوری دیوار ہے اس کو میں نے اگنور کر دیا تو یہ بات یوں کہی آپ سے کہ وہ جب آپ تنہا ہوں اور اس وقت آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک اکاؤنٹ کھولیں ان لوگوں کا اپنے ذہن میں اور روح میں جنہوں نے آپ کی زندگی میں کوئی خوبصورتی پیدا کیے آپ کے اوپر احسانات کیے آپ کا احساس کیا آپ کا خیال کیا آپ کو لک آفٹر کیا اور آپ کی زندگی میں راحتیں لے کر آئے یہ راحتیں پہنچانے والے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی تعداد ہمیشہ زیادہ ہوتی لیکن پتہ نہیں تنہائی میں کبھی پہلا حل اپنی ذات کے لئے یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت ہم اس اپنے ذہن کو منفی لوگوں سے ہٹا کر ان لوگوں کی طرف لے جائیں پریکٹیکل بات ہے ان لوگوں کی طرف لے جائیں اور ان کی لسٹ بنانے لگیں جنہوں نے آپ سے محبت کی ہے جنہوں نے آپ کی زندگی میں راحت پیدا کی ہے فرحت اور تازگی پیدا کی ہے جنہوں نے آپ کو وہ بنایا ہے جو آج آپ ہیں تو یہ بہت لمبی تعداد ہے لوگوں کی اور پھر اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ان لوگوں کو ایک میسیج لکھیں حیران ہو جائیں وہ آپ کم ہے یہ بھئی یہ تو اتنی پھرانی بات ہے یہ اچانک کہاں سے ان کا میسیج آیا ان کو ایک ٹیکس لکھئے یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کسی لمحے آپ کی زندگی میں ایک تازہ ہوا کا جھونکہ بن کر اپنی آمد کا اعلان کیا تھا جو آپ کی زندگی میں ایک بہار بن کر ایسا جغرافیہ پڑھایا تھا مس جو کہ مجھے آج تک بھولتا نہیں ہے تو حیران ہو جائیں گی نا میری بھی ایک مس ہیں وہ امریکہ میں رہتی ہیں میں ان کو کبھی کبھی میسیج کرتا ہوں یا ان کو فون کر لیتا ہوں آج کی ویڈیو کے بعد بھی ان نے ارادہ ہے رہے ہو مجھے بتائے مبدت ہو میں تمہیں پہچانتی ہوں کہیں سننا لیں کہ میں ان کو old کا ہے آپ اتنی خوش ہو جاتی تو آپ میری زندگی میں انہوں نے لطف پیدا کیا تھا میں نے انہیں یاد کیا تو یکیم کیجئے اس طرح کہ کتنے ہی تو لوگ ہوں گے آپ کی زندگیوں میں ان کو سرپرائز کر دیجئے اس لمحے میں سرپرائز آپ انہیں کریں ان کو ایک ایک سائٹمنٹ پیدا ہوگی اور یقین کریں آپ کی تنہائی کم ہو جائے گی یہ پہلا نسخہ کیمیا ہے اکیلے میں ایسے لوگوں کو یاد کرنا جنہوں نے آپ سے محبت کی ہے جنہوں نے آپ سے لطف اور حسین یادیں عطا کی ان لوگوں کو یاد کر لینا ان کا شکریہ ادا کرنا تنہائی میں ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے جو آپ آج سے شروع کر سکتے ہیں جب آپ اکیلے ہوں ہو سکتا ہے نا یہ تو کر کے دیکھئے اس سے آپ کی تنہائی بھی کم ہوگی اور تنہائی کا احساس بھی کم ہوگا شکر ادا کرنا اور شکریہ ادا کرنا یہ دو بہت بڑی انٹروینشن ہیں تنہائی کی تو شکر تو ہم ادا کرتے ہیں میں دیکھا کہ ہمیں شکر اللہ کا کرتے بھی رہتے ہیں اتنا ادا وہ فارمل کر دیا ہے کہ ہم بعض وقت ہم کہہ دیتے ہیں ہمارا مطلب نہیں ہوتا لیکن اس شکر کی گیفیت کو بھی ایکشلی ایکسپیرینس کرنا سول کے لیول پر آپ کی مٹی کو نم کر دے گا اتنا شکر دا کرنا کہ آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں اور جب وہ نم ہو جائیں تو اس کے آنسو باہر نہ گریں اندر کی مٹی پہ گر جائیں تو اندر کا کیچڑ ایک دم سوائل میں تبدیل ہو جائے گا اور یہاں پھر پھول کھلیں گے خلوت کے پھول کھلیں گے سولیچیوٹ کے اور ایک بہار سی آ جائے گی آپ کی اندر کیسے یہ نسخہ کیمیہ تنہائی میں شکر اور شکریہ موسیقی